لوگ جو ہیں وہ کھیتوں میں رہنا پسند کرتے ہیں خاص طور پر رات کے ٹائم میں جب فصل دیا ہو جاتی ہوگی اور جو کٹائی کا ٹائم آتا ہے تو فصل کو کٹانا نہ ہوں کٹا کرنا ایک ایلیمیٹی رواج ہے یہاں کا تو جیسے ہی یہ بہائی کے بعد لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے مار موشی جہاں جا 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 لوکل رواج ہے اس کے مطالبک مار موشی کو جو ہے وہ لوگ دن رات اپنے کسٹوڈی میں لکھتے ہیں فسا لیتے ہیں فینسک میں باہر کابو کرتے ہیں رات کے ٹائموں کا آدمی ہی ساتھ ہوگا تقریبا یہ پانچھے مہینے جو ہے وہ خیتی بڑھتے ہیں لوگ اپنا مار موشی کے ساتھ رہتے ہیں جیسے ہی کام مکمل ہوا تو مار موشی وہ پھل کھلا چھوڑ دیتے ہیں ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اینڈ والا آخری مہینہ جو اس کے پندرہ دن کے بعد لوگ کو جو رواج ہے یہاں کا اس میں مار موشی جو پورا جو ہوگا وہ لوگ دن کے ٹائم میں رات کے ٹائم میں وہ اپنے کسٹوڈی سے آؤٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے انہوں کو ڈر ہے کہ کیا پتا کہ ہماری جو فصل ہے دھان ہے وہ مار موشی نہ کھا جائے اس لیے لوگ ابھی چو بچ گھنٹے ہیں کام کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں خیتی بڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا جو مار موشی نہ کھا جائے ان کا جو کی محنت ہے چھے بڑھتے ہیں اس لیے یہ لوگ بھی خیتی بڑھتے ہیں ماشاء اللہ لوگ بہت خوش ہیں اس سال فصل بہت اچھی ہوتی ہے دنیا کے ریبستان بہت ہیں آپ بھی کسی ریبستان میں رہتے ہوں جس طرح دنیا کے دو قسم کے ریبستان ہیں ایک راکی ہوتا ہے دوسرا سینڈی ہوتا ہے یہ ہمارا سینڈی ریبستان ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہلی ہلی ہوتے ہیں اور درک یہاں پہ بہتے ہیں بڑے درک بہت کافی ہیں کم بڑھ کے ورک سے خبر ہے اس کے سوا جو کیر کے درک یہاں پہ موجود ہیں تو درک یہاں پہ بہت زیادہ ہے اس کا مطلب کہ یہاں کی جو زمین ہے بہت زیادہ زدکھے سے بہت زیادہ فٹیلائیس ہے تو جو اس پر کمی پانی کی ہے یہ جو ہمارا ہے پرک کا انڈین بارٹر کے ساتھ ہے تو وہ یہاں پہ جو تقریبنٹ ہائی سو فٹ جو ہے وہ ہمارا پانی کے نیچے زمین کے اندر ہے پانی تو کچھ ایسے پانی پانی ہے کئی میں پچاسپپپپپپہ پانی ہے کئی میں پچاسپپپپپپ пانیname یوں ہمارا پانی نے چھوے دوپچاسپپپپسپپپپ سے شروع ہوتا ہے لیچے پیانی پھانی ہے سورپپپپپر تک ہوا چار سکتا ہے کئی پھانی کار ہے نمت جاتا ہے کئی پان میں نمت کم ہے تو لوگ ابھی راکستان میں بھول لگا کے سولر سسٹر میں چلا کے یہ کام شروع کر رہے ہیں